بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہم نے لیکچر کچھ ڈسکس کیے تھے جن میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایمپورٹن ڈیزیز تھی یا جس کو ہم چچڑی کا بخار بھولتے ہیں یہ تھا اور دوسرا اس کے ساتھ ہی پچھلے لیکچر جو ریسنڈلی میں نے لاسٹین اپلوڈ کیا تھا وہ تھا مسترائٹس کے اوپر ہم نے مسترائٹس والا لیکچر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس کی کیا گازیٹیو ایجنٹ ہیں اور پھر اس کی کتنی فیز ہیں اس کی پیتھو جنسز کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اینڈ پر ہم نے اس کے ٹیسٹ بھی دیکھے تھے کہ کون کون سے اس کے ٹیسٹیں جو ہم مسترائٹس کے لیے کرتے ہیں یا گھرینوں سطح کے اوپر جو ٹیسٹیں وہ بھی میں نے بتایا تھے تو وہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ میں نے لیکچر دیا تھا لیکن پھر بھی اس میں کافی لوگوں کو کومنٹس آئے تھے جو ان کو میں نے ریپلائی کیا اور ان کے جو آپ کہہ رہے ہیں ابحام تھے وہ سب دور ہوئے تو آج اس سوالے سے میں نے مسترائٹس کا آپ کو پریکٹیکلی دکھانا ہے کہ مسترائٹس جو ہے اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے یا میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ سویر کنڈیشن جب مسترائٹس کے اندر جب تھن سے یا ٹیڈ سے آپ کہہ سکتے ہیں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت اینیمل کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے اگر آپ بروقت علاج نہیں کریں گے تو اس ٹائم پر اینیمل کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے چونکہ بلکل اینڈ سٹیج ہو اور اس طور پر آپ کو ٹریٹمنٹ کیا جائے اگر اینیمل ریکور ہو جاتا ہے تو اگزیکٹلی ٹھیک ہے اگر اینیمل ریکور نہیں ہوتا تو اس میں اینیمل کی ڈیتھ کے چانس بھی ہوتے ہیں تو دوسرا میں نے آپ کو ایمپارٹنٹ جو لیکچر کچھ عرصہ پہلے میں نے کیا تھا تھیلیری ایسز کا اس کا میں نے آپ کو پریکٹیکلی دکھانا ہے کہ کیا جو ہے اس کے میں نے سائن اس ٹائم ڈسکس کیے تھے اور ہمیں واضح کلیر لی طور پر جو سائن ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جن میں تو ٹمپریچر تھا وہ میں نے بتایا کہ ہائی فیور ہوگا اس کا ٹمپریچر بھی ہائی ہے ایک کاف کے اندر ہے دوسرا پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لیمف نوڈ کی جو سویلنگ ہے وہ ہوتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو لیمف نوڈ کی سویلنگ بھی دکھاؤں گا تھرڈ نمبر کے اوپر میں نے ایک ایمپورٹنٹ سائنگ آپ کو بتایا تھا that is called لیکری میشن تو لیکری میشن جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے اور آنکھ جو ہے آئی جو ہے آئی بار وہ بیر کی طرف نکلنا شروع ہو گئے یعنی کتنی آپ کہہ لیے سیور سٹیٹ سی تھیلیریسز کی یہ دو چیزیں جو ہیں یا یہ جو دو کیس ہیں جن کو میں نے پریکٹیکلی ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں چونکہ پیچھے پریکٹیکلی اسٹینگ میرے پاس کیس آویلیبل نہیں تھا آپ کو نہیں دکھا سکا لیکن مجھے فیل میں جیسے ہی یہ دو کیس ملے ہیں تو میں نے ان کو دکھایا ابھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے جو تھیوری ہے یا مطلب اس کو جو ڈسکس کرنا تھا ان سٹائٹس کو اور تھیلیریسز کو وہ میں نے پہلے اس میں ڈسکس کر لیا تو یہ آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں پھر بھی اگر آپ کا کوئی کمنٹس ہو آپ نے کوئی کسٹن کرنا ہو تو آپ کمنٹس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا جو میں نے اپنی پرسنل میل دی ہے اس میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیر سٹوڈنٹس اور تمام ناظرین پچھلے دنوں تقریباً کوئی تین چار مینے پہلے میں نے ایک ڈیزیز کا لیکچر اپلوڈ کیا تھا تو یہ اس کا کیس ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس میں میں نے واضح کچھ آپ کو کلیر سیمٹمز اور سائنز بتائے تھے جن میں لیکری میشن تھا لیمف نوڈ کی سویلنگ تھی تو فیور تھا تو یہ جو ہے میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک میرے سامنے کیس آیا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آنکھوں کی کنڈیشن کے اس چھوٹا سا بھی یہ بچڑا ہے کاف ہے تو اس کی آپ آنکھوں کی کنڈیشن دیکھیں جیسے آنکھیں باہر نکل رہی ہوں اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں درہا کلیر سے تو لیکری میشن بھی ہے اس کو ہو رہی ہے آنکھوں سے پانی بھی آ رہا ہے تو اس آنکھوں بھی دیکھیں دونوں آنکھوں کو دیکھیں جیسے باہر نکلنے کو تو یہ کلیر سائن ہے کہ اس کا تھلیریسز کا اور دوسرا میں نے کہا تھا لیمف نوڈ کی سویلنگ تو وہ بھی اگر یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں تو یہ ازلی طریقے سے یہ پلپیٹ ہو رہی ہے مجھے یہ دیکھیں یہ ازلی طریقے سے پلپیٹ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں وہ سویلنگ لیمف نوڈ ہے یہ دیکھیں آپ تو یہ جو ہے یہ ہے جی تو یہ اس سائیڈ سے بھی ہوگا دونوں یہ آپ کو پتا ہے پریس کیپولر ہوتے ہیں لیمف نوڈ ان کی سویلنگ ہوتی ہے درہا شب تیمپریچر کیا ہے اس کا 104 جو ہے اس کا تیمپریچر ہے نارمالی اس سے بھی ہائی ہوتا ہے لیکن ابھی بھی اس کا جو تیمپریچر ہے وہ ہائی ہے 104 بھی ہائی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہائی ہوتا ہے تو یہ اس کو کلیر سائن ہے تھیلیری ایسز کے اور یہاں ہم اس کو عام زبان میں چیچڑی والا بخار بھی کہتے ہیں تو ڈرگ آف چائس جو ہے وہ ہمارے پاس بیوپاروہ کوئین ہوتی ہے بزار کے اندر بیوٹا لیکس کے نیم سے بھی آتی ہے جیفٹا لیکس بھی ہے اور بھی ہم پوچھیں ڈاک شب اور کون کون سے ہیں جن میں مطلب جن کے اندر بیوپاروہ کوئین ہو بہترین جو ہے نا ڈرگ آف چائس بیوٹا لیکس بیوٹا لیکس جو ہے وہ سب سے بہترین ہے تو اس کے اندر بیوپاروہ جی جی تو میں نے اس میں پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا یہ دکھایا نہیں پڑھایا تھا آپ کو تھیلیری ایسز کا تو آج آپ نے اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ دیکھ لیا ابھی ہم اس کو دوبارہ جو ہے یہ آپ آنک کی کنڈیشن دیکھیں تو تو یہ جو ہے تھیلیری ایسز کا کیس ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازہ دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پچھے لیکچر میں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ مستائٹس کے بارے میں بتایا تھا اور اس مستائٹس کا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ بھی سارا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی کیا کیا سٹیجز تھیں کیا اس کو ایک آزیٹیو ایجنٹ سے کتنی فیز سی وہ بھی ہم نے سارا اس کو ڈسکس کیا تھا آج یہ آپ کے سامنے بلکل کلیر میں دکھا رہا ہوں یہ مستائٹس ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیٹ کس طرح سے سوئلن ہو گئے ہیں اور دوسرا ان کے اندر ابھی ہم آپ کے سامنے آنر سے ہسٹری بھی لیں گے لیکن جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں سے بلڈ آ رہا ہے تو ابھی ہم ڈاکشاہب سے پوچھتے ہیں ڈاکشاہب ٹمپریچر کیا آیا اس کا دیکھئے ذرا ٹمپریچر اس کا نارمال ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکیوٹ قسم کی سوئلن جو ہے وہ ہے آپ کو میں دکھاؤں یہاں پر کہ چاروں جو ٹیٹ ہیں اس کے وہ سوجے ہوئے ہیں بالکل شدید قسم کی طرح کے لیکن اس کے اندر سے بلڈ آ رہا ہے ابھی پہلے پانی آ رہا تھا ابھی بلڈ آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے تھوڑا سا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلڈ آ رہا ہے اس سے تو یہ تو یہ آپ نے دیکھا اس کو بلڈ آیا ہے یہاں سے ابھی ہم اس کا ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کریں گے اور پھر جو ہے اس کو ہم نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ کیا اس کا جو ہے نیکسٹ پروسیجر ہے دنکس اب آپ اس کا کیا ٹریٹمنٹ کریں گے سہری فلاکس انتی بلیٹر لگائیں گے ٹھیک ہے جی اور یعنی کہ سٹی رائیڈ سلون ایم لگائیں گے اچھا تو مطلب جو آپ سیری فلاکس لگائیں گے آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر ڈرگ جو ہے ای ٹھنک اینرو فلاکسسین اینرو فلاکسسین تو وہ میرے خواہ سے ڈرگ آف چائز ہے جو مستائٹس کے جیلیوز ہوتی ہے صحیح ہو گیا تو اچھا کچھ اور بھی آپ نام بتا دیں بزار کے اندر جو اینرو فلاکسسین کے نیم سے آ رہے ہیں اینکی اور ہے جی اینکی اور ٹوینٹی ہے جی ٹھیک ہے جی نیکسٹ اینرو نوم ہے جی اینرو نوم سیری فلاکس ہے یہ جو بھی آپ نے بتایا ہے جا اینرو نوم ہے جی اینکی اور ہے جی اینکی اور ٹوینٹی پرسینٹ بھی ہے ٹین پرسینٹ بھی ہے ٹین پرسینٹ بھی ہے ٹھیک ہو گیا جی ہم تھوڑے اس کی آنر سے ہسٹری لیں گے اسلام علیکم چاچا جی علیکم سلام چاچا جی کتی رہا تھے گیرنی کو یہ مانگل دے مندی کے گھنے کے آئے ہیں اچھا پہلے پہلے یہ جی میں ہونے سوجان کھڑی ہے پہلے یہ میں ہی سنگی؟ نہیں پہلے کائن آئی پہلے کائن آئی اچھا جلے کائن آئی اونٹ ہے پہلے پانی آئندہ پی کیا چیز آئندہ پی تھوڑے رنگ جرہا تھا پھر دا ہاسوڑے رنگ زیادہ رنگ جرہا تھا برطان زوج پانی بان چکے پانی بان چکے یہ کتما تھا تکرمی بلٹ امدا کھڑے خون امدا کھڑے یہ کلھوکا بھی آمدہ کھڑے یہ کلھوکا بھی آمدہ کھڑے یہ سوجان جی میں تھے یہ بھی کلھوکی میں تھے یہ آج دی تھی یہ آج دی تھی ناظرین آپ نے یہ ہسٹری لی اس کے عمر سے اس نے آپ کو سارہ بتایا ہے کہ کیا کیا تھا پہلے کیا تھا اب کنڈیشن کیا ہے میں داک شاپ سے بھی دکھایا کہ جی اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے سیری فلوکس مینز کہ انڈرو فلکسوسین ڈراغ آف چائز ہے تو ویسے پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا تو یہ ہے مسٹائٹس جو ہے آپ کو اس طرح کا کیس جو ہے سامنے آ سکتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ